سانگڑ جی ڈی اے کے مرکزی رہنما سابق سبیہ السلمنی کے پارلیمانی لیڈر نننت کمار گوگلانی کا کہنا ہے کہ آنے والی حکومت جی ڈی اے بنائے گی اس معاقے پر ان کا کہنا تھا اس وقت ملک بھرکی طرح سانگڑ میں بھی سیاسی جو سرگرمی ہیں وہ اپنے عروض پر پہنچ چکے ہیں اس وقت سانگڑ کے اندر انہیں دو سو نو انہیں دو سو دس پی ایس چالیس اکتالیس بیالیس تکالیس اور چوالیس پر اس وقت پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے کے درمیان سکت مقابل نظر آ رہا ہے جبکہ اس وقت جی ڈی اے ای ایمکیو ایم مسلم لیگ نون جو ہے وہ جی ڈی اے کے حمایتی پارٹی ہے جبکہ پیپلز پارٹی اس وقت تنہ تنہ جو ہے وہ ان تمام پارٹیوں کا مقابلہ کر رہی ہے اگر بات کر لی جائے تو یہاں پر محمد خان کا مقابلہ سابقہ وفا کی وزید شازی اتا مری کے ساتھ ہے جبکہ سارابانو جو ہے وہ محمد خان کے بتیجے علاوہ صلاح الدین کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہیں پی ایس چالیس کے اگر بات کر لی جائے تو یہاں پر سابقہ ایم این اے نوی ڈیرہو جو ہے سابقہ ایم این اے جہاں پر گولم دستہ گرد کر جہاں پر مقابلہ کر رہے ہیں اگر بیالیس کی اگر بات کا اکتالیس کے بات کر لیا ہے تو وہاں پر تھر کی جو ہے وہ تین یونک کونسل کے ساتھ ساتھ علیہ السنہ گورجو کا مقابلہ کا عزیز شمس الدین راجر کے ساتھ ہے بیالیس کے اگر بات کر لیا ہے دونوں جام خاندان اس وقت میدان میں ہیں اور جام نفیس علی خان جام شمیر علی کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں جبکہ جام مدد علی خان پائنٹ بار وہاں پر ایم پی جو ہے منتقہ ہو چکے بیالیس کی اگر ترتالیس کے اگر بات کر لیا ہے تو وہاں پر نیا چیرہ نیاز مری جو ہے وہ پارس جیروں کا مقابلہ کریں جو آریس کے اگر بات کر لیا تو دو سب کا ایمینے جو ہے وہ وہاں پر مقابلہ کریں شاید تیم اور محمد بش خاص کریں تمام آج جہاں پر ہندو کمیلٹریز کا جو ووٹ ہے وہ بڑے عامیت رکھتا ہے اور ہندو کمیلٹری جو ہے وہ سانگڑ کے اندر کس کو سپورٹ کرتے ہیں تمام چیزوں پر آج ہم ہندو بیزنس کے جو سے وبستہ لوگ اور ہندو کمیلٹریز کے جو لوگ ہیں وہ جہاں پر نت کمار گوکلانی جو مسلسل تیسری بار ہے جہاں پر ایم پی اے منتخب ہوئے ہیں اور ڈسٹر کانسل کے میمبر بھی رہے ہیں اور اس وقت سینٹر لیکٹی کمیٹی جو فنکشن لیگ کی ہے اس کے مین ذمہ داران ہیں بات کر لیتے ہیں نت کمار گوکلانی اور دیگر جہاں پر ہندو کمیلٹری جو موجود ہے جہاں بیزنسمن موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جہاں پر خاطر توازہ کی جاری ہے بڑی ووٹرز کی اور ووٹ کو کسی دیکھتے ہیں جہاں پر آنے والے دنوں کے نظر جی سب کیا کہیں گے مہربانی سلام علیکم آپ کی میڈیا کی بڑی مہربانی جو آپ نے تینی کوریج دیتے ہیں جی ڈی اے کو ہمیشہ جمہوریت کا حسن بھی ہے آپ نے جو فرمایا مقابلہ مقابلہ ہمارا ہائے نہیں ہم تو جیتے ہوئے ہیں پہلے یہ داندلی کرتے تھے پیبلس پارٹی والے اب ہم داندلی کا موقع نہیں دیں گے آپ کے سامنے دیکھو ساری کمیونٹی کتری برادری کائرہ برادری مالی برادری سب کمیونٹی درمسالہ میں ہم ساتھ ہیں اور پروہ ہم دوسری بھی ہوں گے ہم نے پہلے بھی آر حضرت پیر صاحب کے محمد دارف کو کامیاب کیا تھا ابھی بھی ہم ان سے زیادہ وانٹ دیکھے کامیاب کریں گے جو باہر ہمارے ہم بلا رہے ہیں جو دوسری شروع میں رہتے ہیں اور ہم نے ابھی ساری الیکشن کی موم بڑے پرومنمون سے چلائی ہے سب لوگ ہم پر بڑے مطمئن ہیں ہمارے جیڈی اے کی جو مہندو آ رہے ہیں گلاندرس کی راجر صاحب سانگڑ میں اور محمد خان جونیوں صاحب اور جگہ پہ جام جام آ رہے ہیں محمددرس خاص کے لیے قاضی شمس راجر جام نفیس علی اور نیازم بریم سب کو کامیاب کریں گے اور اس مرتبہ گورنمنٹ جیڈی اے کی بنے گی اور چی مرسٹر جیڈی اے کا ہوگا پدھر آپ کے جہاں پر سیٹوں کے آپ کھڑے ہیں کس سے حکومت بنے جا رہے ہیں اسی ہم اسی ہمیں دواروں پر سندھے میں ہم نے کھڑے کی ہیں سترہ ایم اینے پر اسی ہمیں دوار صوبائی پر جو ہمارا مائنس پیبلس پارٹی جی ایو سے ہمارا اعتاد ہے ایم کیوں سے ہمارا اعتاد ہے دوسری آزاد جو ہے ان سے ہمارا اعتاد ہے اسی لیے ہم پیبلس پارٹی جو پہلے سیونڈی سکس میمبر اٹھائے تھے اب وہ پچاس تھی اوپر سیٹیں نہیں اٹھائیں گی ایک سو تیس میں سے اسی سیٹیں ہماری ہیں جو انڈی انڈیبینڈن ہم جو جی ڈی اے والے اور اعتاد ہیں اسی لیے بڑی ہم آسانی سے بنائیں گے پہلے یہ دھاندیلی کے پیچھے گئے تھے کیا اسے ڈیلیور کیا ہے پیبلس پارٹی بلاول کا منشور ہے لیکن آپ کا منشور بھی نہیں ہے ہم نے جو منشور دیا آپ نے دیکھے دو دن پہلے سیٹ پہ ہم کام کریں گے اگری کلچر پہ کام کریں گے ایڈیوکیشن کے کام اس سے کیا منشور دیں ان نے کون سا منشور دیا ہے جو منشور دیتے ہیں ہم نے جو اگری کلچر کا جو ہم نے تحفظ کیا ہے آپ دیکھیں جو میں نے اسیملی ماباز اٹھائی ہے جو کارٹن کے ریٹس کی جو اگری کلچر کو خاد کی ہر چیز کی آپ مجھے بلاول کے منشور کی بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں وہ کہاں سے تیس لاکھ نوکریہ لائیں گے جو ان کی یونین کاؤنسل ہے وہ ہم جیتے ہیں لڑکانے سے لاس ٹائم امر موظم موظم عباسی جیتے تھے جیڈے کے عمین دعا وہاں جو ان کا حشر ہے ایک یونین کاؤنسل مجھے بتائیں پندرہ سال انہوں نے کھون چوسا ہے جو یہاں پہ بارشوں میں جہاں تباہی انہوں نے جو ہوتی جو نقصان یہ جو پانی کا تھا کہیں سے نیکال نہیں ہوئی بارشوں کا چک سارے بھرے ہوئیں ابھی تک جس کا اسے ملی آواز اٹھایا تھا پیسے کھا گئے جو ان کے نازم تھے جو میمبر تھے آپ کے خود میڈیا نے دکھایا تھا ایک کرپے کا مجھے ڈیولیمنٹ کا کام بتا ہے سارے جو میمبر جن کو سیٹے نہیں ملی ہیں وہ کس میں تھے کوئی کوئی میس پارڈی سانگر دیئی تھی کسی کو میس پارڈی سے پیرو مل دیئی تھی کسی کو جھول دیئی تھی آپ مجھے بتائیں ایک کوئی کام بتا ہے کئی ہوئے ہیں ڈیولیمنٹ کا ہم پترہ سال اپورشن میں رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جیسے جیٹے کامیاب ہوگی ہر جگہ کام ہوگا ان کا رائٹ ہوگا ہم بغیر پارٹی کے تفریق بغیر کسی بھید با کے ہم عوام کی خدمت کریں گے اور اصل پارٹی پیر صاحب پاگا رہی ہیں جنہوں نے ملک کے خاطر خدمت کیے جنہوں نے بادروں پر خدمت کیے بادروں پر خود کھڑے ہوکے انڈیا کا مقابلہ کیا تھا جنگ میں سکسی فائی میں آپ کو یاد ہوگا نو لکن میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں سر اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ دل کے جو ہسپٹلز ہیں وہ تمام کے تمام پیپر سپارٹ نے بنایا ہے نواز شیف خود اپریشن کے لیے بیماری کے لیے باہر جاتے ہیں سنان کیا کہا جا رہا ہے کہ اس وقت دل کے جتنے بھی ہسپٹلز ہیں سن کے پیپر سپارٹ نے بنایا ہے ایک اس آسپٹل پیپرس پارٹ نے بنایا ہے تھی جو کہہ رہے ہیں گھم پڑ اینا ایسی سے پاکستان وہ اور آسپٹلیں نہیں ہیں پھر کہا سر وزاردار کیوں باہر علاج کرانے جاتے ہیں دوسرے لوگ کیسے باہر جاتے ہیں جو ستیاناز جو گئی ہے پینشن کے پیسے گئے لوگوں کے کھا گئے ہیں ریٹائر پینشنوں کے ٹیچروں کے کتنے آپ کی سپریم کورڈ ہائی کورڈ یہ ابھی رپورٹ ہے کہ پانسو کے کربی سکول سے آنگا ڈسٹنگ میں بند ہے یہ پیبلس پارٹی کے دور میں بند ہوئے ہمارے دور میں نہیں بند ہوئے پنس کھا گئے بینچے نہیں ہیں میں نے کل دو دن پہلے بینچے دیئے سکول کو بیٹھا ہے شوک ماسٹر کسی نے بولا تھا کہ بچے زمین پر پڑھ رہے ہیں یہ تو ظلم کی اقام کی بجیٹ مجھے بتا ہوں سی اربوں کی بجیٹ آپ کا آئینہ میڈیا سارا دکھا تھا آپ کو نظر نہیں آتا کہہ لیں جتنی جہاں مواصلات کے نظام ہیں سب پیپلس پارٹی میں بنایا ہے کوئی مواصلہ جو کمیونکیشن جو روڈ بنایا ہے ایشن بینک کے دامن سے بنے جو انہوں نے فنڈنگ دی ہے لوننگ لیا اسے بنایا ہے وہ جو اسٹیٹ ہے اس کی رسپانسیبیلیٹی مین روڈ بنانا اندر روڈوں کی آپ گلیوں کی حشر دیکھیں کوئی گلی بنی آپ کمال خان کھال نہیں دیکھیں کوئی بھی چیزیں دیکھیں دیکھیں تو یہ حشر بڑا بنا انشاءاللہ ہم آئیں گے سارے ہم سسٹم ڈیولیمنٹ کا اور کمیونکیشن ہم فاس کریں سارے چار سو سکول جو ہے وہ دوبارہ سو نے فال کر لی ہیں پیپلس پارٹی کے آپ کے مخالفین ہیں ناڑے چار سو سکول سارے چار سو سارے سکول بند پڑھیں پانسو چار سو دو دن پہلے ہائی کورٹ کی جس سے پاور صاحب کی رپورٹ آئی ہے آپ چیک کر لیں ہم انشاءاللہ آئیں گے سب چلائیں گے کیا چلائیں گے آپ نے کچھ سکولت تباہ کریں ہم پندرہ سال سے ہم ہیں ہم نے ہم نے کہاں تباہ تباہ پیپلس پارٹی کی ہے آپ وہ آئینہ دکھائیں تو لوگوں کو بھی دکھائیں پھر آپ پر آگے اگر منیسٹر بن گئے آپ کا حکومت مل گئی تو کیا نوجوانوں کے لیے کریں گے نوجوان کو روزگار دیں گے ان کو ہم کھیرات نہیں دیں گے یہ پروگرام کے پیسے نہیں دیں گے ہم کہتے ہیں ان کو روزگار کے لیے سسٹم کریں گے ان کو ایک ایسی سسٹم ہم کریں گے پری کاسٹ آف لوننگ تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو وہ جسے دیکھو ہم اپنی جی ڈی بھی دیکھیں آپ بنگلہ دیش کی یہ جو پیسے دی رہے ہیں پانزار دسہ جیسے لوگوں کو خراب کر رہے ہیں بچہ اس کے اب دس دنوں کو دونے کے دیکھے ایک جنہ کو کٹھا دیکھے تاکہ اس میں وہ ڈیولیمنٹ ہو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کہہ رہے ہیں کہ اکلتی جو ہے ان کو بینے کے کارڈ ملا اور بہت زیادہ جو ہے وہ ٹپس پارٹی کو ساتھ ہے وہ خواتین بہت زیادہ خواتین کو بے اکٹو پنا رہے ہیں گریبوں کو گریب کرتے جا رہے ہیں کارڈ کو حل نہیں ہے لینا ہم اس چیز کے اس لیے اکلاب ہیں آپ کو پاؤں پہ کھڑے کرو ایک ایک کسی خواتین کو دینے کے بجے آپ دس دس بیس بیس جنوں کو اسے کٹھا کر کے دیں تاکہ وہ روزگار میں لگے سب لیڈیز ہاری کارڈ دینے جا رہے ہیں ہاری کارڈ سائی پہلے کارڈ کتنے دیئے جس میں اس میں کرپشن کیے اس میں کرپشن کا کھانا کھانا کھور رہے ہیں بس جی اس وقت نج کمر کو یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جہاں پر جو ہے سندھ کے اندر وہ حکومت بنا جارہے ہیں جہاں پہ آئے گی تو تمام جام کے گروزگار کے دروازے کھولے جائیں گے اور آنے والے جوانوں کے لیے کسانوں کے لیے زراعت کے لیے کچھر کے لیے جو کشن کے لیے سیت کے لیے دیگر جو جہاں منصوبے ان کو دیاں کیا جاں دیکھنا جائے کہ جی جس میں کے بعد سندھ کے اندر کس طرح کی تباہل مشکر کو صحیح کرتی ہے نو جوانوں کے لیے کیا کرتی ہے یا کنی طور پر جائے آنے والے جنوں کے اندر جی دے ایک لیے فالنسان ہوگی